بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو ستسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا بنگلہ دیش اور انڈیا کی جو تعلقات ہیں یہ ساری دنیا کے سامنے ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ عوامی لیگ کی وجہ سے ہی بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات ہر دور میں بہترین رہے ہیں لیکن ان دنوں جی ٹونٹی اجلاس کے سلسلے میں بنگلہ دیش کے ٹاپ آفیشلز انکلوڈنگ جو فورن منسٹر ہے ایک عبد المومن صاحب جن کو پرسنلی میں بڑا لائک کرتا ہوں مطلب ان کی جو پولیسیز رہی ہیں یا ان کی جو پرفارمنس رہی ہے عوامی لیگ کے اندر وہ بہترین رہی ہے میرے حساب سے جو گلوبل چیلنجز بنگلہ دیش فیس کر رہا ہے ان کو دیکھتے ہوئے وہ بڑا بیلنس طریقے سے بنگلہ دیش کی فورن پولیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں لیکن کل انہوں نے بڑا عجب سا بیان دیا انڈیا کے اندر جو کہ پڑھ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی انڈیا کے بڑے ایک نیوز آؤٹ لیٹ دہ ہندو میں ان کا یہ سٹیٹمنٹ چھپا ہے پہلے میں آپ کو ذرا ان کا سٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں اس کے بعد میں اس پہ آگے بات کرتا ہوں دہ ہندو ریپورٹ کر رہا ہے کہ انٹی رشیا سینکشنز بائی دی ویسٹ لیکن اس میں یہ جو انہوں نے بات کی اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید اس ٹرم کا پتہ نہ ہو کہ گلوبل ساؤت کیا ہے سوشل سائنس کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ شاید اس کو تھوڑا بہت جانتے ہوں یہ ایک بڑا بروڈر ٹرم ہے اصل میں گلوبل ساؤت جنرلی یہ اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے صدرن جو علاقوں کے اندر جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ابھی تھوڑا سا نیا نیا گروہ کر رہے ہیں ان کو گلوبل ساؤت کے اندر منشن گیا جاتا ہے جنرلی اب اس تناظر میں اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بھی اسی ریجن کے اندر جو کی آتا ہے تو وہ ہمارا لیڈر بنے یہ انہوں نے بات کی گلوبل ساؤت کا لیڈر انڈیا بنے بیٹھے بیٹھائے ایک جو کراؤن ہے ان کے اوپر آ جائے کہ یہ گلوبل ساؤت کی لیڈر ہیں بنگلہ دش خود نہیں انڈیا یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کی یہ انہوں نے انڈیا کے اندر کھڑے ہو کے بات کی اب پتہ نہیں وہ الیکشن کا ماحول آنے والا ہے چند ہفتوں کے اندر کمپین شروع ہو جائے گی بنگلہ دش میں اگلے جو الیکشنز ہیں تو شاید اس وجہ سے وہ خوش کر رہے ہیں انڈیا کو کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے اپوزیشن والے کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ عوامی لیک جو ہے وہ انڈیا کی سپورٹ حاصل کرنا جاتی ہے اور شیخ حسینہ بھی اس سال کے انڈ میں الیکشنز سے ذرا پہلے انڈیا جائیں گی اور وہاں پر بھی یہ اڈانی گروپ والا جو ایک معاملہ سارا دھپڑ دوس ہو گیا گوف اپ ہو گیا سارا معاملہ اور میڈیا کے اندر اڈانی گروپ کی جو ڈیلے ہیں وہ آ گئی ہیں کہ کتنی بری طرح سے بنگلہ دش کے ریسورسز کو لوٹا جا رہا تھا تو اس کو بھی وہ ٹھیک کرنے جائیں گی لیکن یہ پرٹیکلر جو بات ہے اکی عبدالل محمد صاحب کی تھوڑا سا نام مناظب ہے کہ آپ ایک ایسے ملک کو گلوبل ساؤتھ کا لیڈر قرار دے رہے ہیں جس کے اپنے انٹریسٹ جو ہیں گلوبل ساؤتھ کے کئی ملکوں سے کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں بیسیکلی اچھا یہ جو انہوں نے بات کی نا اکی عبدالل محمد نے اوبجیکٹیو ان کا درست ہے کہ ویسٹن نے جو سینکشنز لگا کے رکھے ہوئے ہیں اس سے بنگلہ دش بھی ہٹو رہا ہے بہت سارے ملک ہٹو رہے ہیں یہ سینکشنز نہیں ہونے چاہیے اس طرح سے کیونکہ اس کا ہماری ایکنومیز کی اوپر اثر پڑھا ہے اصولی طور پر بات ٹھیک ہے لیکن پلان جو بتا رہے ہیں نے اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کا کہ سینکشنز کو کیسے لفٹ کروایا جائے یا ہمارے اوپر اس کے امپیکٹ کم آئے وہ پلان غلط بتا رہے ہیں میرے اعزاب سے اس کا سب سے جو بہترین حل تھا نا سب سے بہترین حل وہ پتہ ہے کیا تھا انڈیا نہیں ایک سارک نام کی تنظیم ہوا کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا سارک سارک بڑا پاورفل اور بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم تھا جس کے اندر ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ وہاں پر ایشوز اپنے ریزولف کرتے تھے اور بنگلہ دیش کو کریڈٹ جاتا ہے کہ سارک بنوانے میں ان کا بڑا ایک گہرا رول رہا تھا امپورٹنٹ رول انہوں نے پلیئے کیا تھا سارک پلیٹ فارم بنوانے میں اب وہ بجائے اس کے کہ کسی ایک ملک کے سر پہ یہ تاج رکھا جائے اگر ساؤتھ ایشیا کی یہ جو ممالک ہیں سارک والے مل کے سارک کے پلیٹ فارم سے لیڈ کریں گلوبل ساؤتھ کو تو that would have been even better کیونکہ اس سے کسی ایک ملک کی ڈومیننس نہیں ہوتی ایسے تو انڈیا اگر گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بن کے اگر فیصلے کرے تو پہلے تو وہ اپنا انٹرسٹ دیکھے گا نا تو there will be conflict of interest پہلے اپنا گھر انڈیا سیدھا کرے گا ابھی بھی دیکھیں آپ بنگلہ دیش یہ دیکھ رہا ہے کہ انڈیا کی اوپر سینکشنز نہیں لگے پیٹرول وہ لے رہے ہیں ریشیا سے اور دیگر وہ چیزیں ریشیا سے لیتے رہے اسی دوران لیکن ان کے اوپر سینکشنز نہیں لگے تو شاید انڈیا لیڈ کرنے کی پوزیشن میں لیکن ایسا نہیں ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اصل میں چائنہ کی وجہ سے امریکنز کو انڈیا کی ضرورت ہے اگنس چائنہ تو اسی لیے وہ انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشنز خراب نہیں کر سکتے اگر انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشنز خراب کریں گے تو ان کا جو اہم اتحادی ایک وارڈ اور انڈو پیسیفک کا وہ یوں سمجھے کہ ناکارہ ہو جائے گا ان کے لیے اور پھر یہ خود امریکہ اور ویسٹ کی وہ جو انڈو پیسیفک سٹرٹیجی ہے جنرل اسٹ ان کی سٹرٹیجی بنی ہوئی ہے کنٹینمنٹ آف جائنہ کے لیے اس کو خراب کر دے گی یہ چیز لہذا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے ہماریکنز نے جان بوجھ کے ان کے اوپر سینکشنز نہیں لگائے یہ مسئلہ ہے سارا کا سارا یہ پریولیج جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو بھی مل سکتا ہے اگر وہ انڈو پیسیفک میں آ جائیں اگر وہ کواڈ میں آ جائیں خود بنگلہ دیش بھی اگر انڈو پیسیفک اور کواڈ میں آتا ہے تو وہ رشن سینکشنز سے بچ بھی سکتے ہیں اس طرح کی ڈیل امریکہ ان کو بھی دے سکتا ہے تو انڈیا کی پوزیشن اس حوالے سے بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے باقی کے ریجن سے کیونکہ وہ واحد ریجن کے اندر انٹی چینہ ملک ہے جتنے بھی انٹی چینہ ملک ہوں گے وہ سینکشنز آوائیڈ کر سکتے ہیں ویسٹ کی اور امریکہ کے تو یہ ایک ڈیفرنس ہے انڈیا کا یہاں پر اگر گلوبل ساؤت کی کوئی صحیح طرح سے ترجمانی کر سکتا تھا وائس بن سکتا تھا تھا وہ سارک کا فورم تھا جس کو بی جے پی والوں نے ختم کیا انڈیا نے نہیں ختم کیا بی جے پی اور آر ایسیس نے ختم کیا انڈیا الگ ہے اور ہندتو آدھی تھگ الگ ہیں یہ بات میں یہاں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں انڈیا کو آپ ان کے تناظر میں مت دیکھا کریں انڈیا الگ ایک زبردست قسم کا ملک ہے جہاں پر اکثریت جو لوگ ہیں بڑے بہترین قسم کے لوگ ہیں ہندتو آدھی تھگ الگ ہیں سارک پلیٹ فارم انہوں نے ختم کیا تھا پاکستان کے اندر سارک کا اجلاس ہونے جا رہا تھا کچھ سال پہلے تو مودی صاحب نے اپنی واوا کرانے کے چکر میں کہا کہ پاکستان تو آتنگ کی دیشیں میں تو نہیں جاؤں گا پاکستان میں پاکستان جب تک سینکشنز لگائیں سارے بائیکوٹ کریں اب انڈیا نے خود تو بائیکوٹ کیا بوٹان کو بھی بولا آپ بھی مت جائیں بنگلہ دیش کو بولا آپ بھی مت جائیں سری لنگا کو بولا آپ بھی مت جائیں اور اسی چکر میں سارک ہی دھپڑ دوس ہو گیا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے سارک اٹھی نہیں پایا اگر سارک بنا ہوا ہوتا اگر سارک ہوتا پاورفل سارک جیسے پہلے ہوا کرتا تھا اسی طرح پاورفل سارک ہوتا یقین مانے رشیا اور یوکرین کی جنگ تھی نا اس میں کلیکٹیو سٹرٹیجی سارک بنا سکتا تھا اور کووٹ جو آیا نا اس میں کلیکٹیو سٹرٹیجی سارک بنا سکتا تھا سارے ملکے اپنے جو ایشیوز ہیں وہ ریزولف کر سکتے تھے بلوک تھا نا پورا کا پورا تو بلوک اگر ایک ہی پولیسی ایڈاپٹ کرتا تو امریکہ کتنوں پر سینکشنز لگاتا نہیں لگا سکتا تھا لہٰذا سارک کو ختم کروانا ایک بہت بڑا میرے خیال سے ایک کرائم تھا اس ریجن کے اگینسٹ جو کہ ہندتوا کے گنڈوں نے کیا اپنی پولیٹکس کی وجہ سے ہوا کیا صرف وہ صرف واوا مودی صاحب کی ہوئی نا اپنے ملک کے اندر الیکٹورل پولیٹکس میں فائدہ ہوا نا ان کو کہ یہ پاکستان کو سبق سکھا رہے ہیں آئیسولیٹ کر رہے ہیں اب پاکستان تو آئیسولیٹ نہیں ہوا لیکن سارک ختم ہو گیا تو بنگلہ دیش کو بجائے انڈیا کو فری فنڈ میں ایک کراؤن ان کے سر پر رکھنے کا گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بنے آپ اس سے بہترے سارک کو ریوائیو کریں وہی سارک جس کو بنوانے میں سب سے بڑا رول بنگلہ دیش نے خود پلے کیا تھا اس کو ریوائیو کروائیں اس کو ریوائیو کروا کہ گلوبل ساؤتھ کا اس کو وائز بنائے آواز بنائے اس کو ایک کلیکٹیو وائز وہی ایک فورم بن سکتا ہے گلوبل ساؤتھ کا کیونکہ گلوبل ساؤتھ کی اندر اگر سب سے اہم ترین حصہ میرے حساب سے کوئی ہے تو وہی ساؤتھ ایشیا کا ہمارا ریجن ہے دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ یہاں پر رہتا ہے آپ کاؤنٹ تو کر لیں انڈیا پاکستان بنگلہ دو اس کوئی خالی تین ملکوں کو اٹھا کے دیکھ لیں کتنے لوگ رہتے ہیں یہاں پر ان تین ملکوں میں دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ ان تین ملکوں میں صرف رہتا ہے تو ساؤتھ ایشیا پورے کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ دنیا کا بڑا ایمپورٹنٹ ریجن ہے ایمپورٹنٹ اس کی سٹرٹیجک لوکیشن ہے تو یہی اصل میں گلوبل ساؤت کی ریال وائس بن سکتا ہے یہ والا جو الائنس ہے اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ صرف اس کو ریوائیو کرنا چاہیے بلکہ اس کی لاز میں تبدیلی بھی لانے چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ملک جیسے انڈیا نے کیا اپنی لوکل پولٹکس کی وجہ سے دوسرے ملک کو جو حرم و نقصان نہ پہنچائے سو اسٹل آئی بلیو دس از ہائی ٹائم کہ بنگرہ دیش کو خود کو ایکٹیو ہونا چاہیے الانگ وید پاکستان سری لنکا بھوٹان اور سارک کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو پھر گلوبل ساؤت کی وائز بنانی چاہیے بجائے اس کے کہ صرف ایک ملک کے اوپر ریلائک کریں کہ آپ آئیں اور لیڈ کریں گلوبل ساؤت کو